محمد الرحیم اس وقت اس ہنگامی ترسکاو فرس کا بنجادی مقصد یہ ہے کہ اس نالائق نااہل اور غزد الحکومت سے جو توقف ہی کہ وہ جنسے کو نقام بنانے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کرے گی چنانچہ اس وقت انہوں نے مختلف ازنا میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو یوپیڈیون سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کہیں ہائے ہاؤس ارسٹ میں یہ تین ایم پیو کے تر جیل بھیج دیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے اور ابھی ہمیں اطلاع ملی کی ہمارے جو سارڈ سسٹم کا انتظام کرنے والا تھا لی جی بڑھ صاحب ان کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اقل ہے شعور ہے کوئی سمجھتے ہیں کہ ایسے جلسے جو بڑے اور وسی پیمانے پر ہونے جا رہے ہوں ان کو اس طرح کے ہت کرنوں سے روکا جا سکے گا تو یہ اور میران پاکستان پر جلسہ کر کے دم لیں گے اور یہ جلسہ انشاءاللہ عمرانی حکومت کی تابوت میں آخری کی ثابت ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں رابطے بھی کر رہے ہیں ڈائلہ کی بات بھی کر رہے ہیں ہم نے انکار کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں این ارو نہیں دینا اب ہماری اور آپ کی ایک سیاسی کھولی جنگ ہے اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے اور میں ان کے پشت پناہوں سے بھی کرنا چاہتا کہ خدا راب قوم پر رحم کرو اب مزید پشت پناہ ہی مت کرو مزید اس ادارے کو بدنام مت کرو اور اگر تم پشت پناہ ہی کرو گے تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی اس وقت عمران کی امان کرے گا وہ ملک کا نقصان کرے گا قوم کا نقصان کرے گا قوم دیکھیں غریب کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دریاں سپورت کر رہے ہیں اس حتہ لوگ آگئے خودکشی کر رہے ہیں تو ایسے ماحول میں ایک نالائک نائل ایک گرپ انسان کو اور جو داندلی سے آیا ہے اس کو سہارہ دینا کسی طرح بھی دالش مندی نہیں ہے نہ ملک نہ قوم کے خائدے میں ہے وہ شکریہ اس لیے وہ پکڑ دکڑ خوف راز پیدا کر گئے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے اس قسم کی حرکتوں کو بھی چیلنج کریں گے کوٹ میں جائیں گے چیلنج کریں گے انشاءاللہ والعظیم ملتان میں میں انہوں نے اسی طرح کیا تھا لیکن ان کو ناکامی ہوئی اور ملتان میں شاید اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہونا تھا لیکن اس غد عمل میں جس طرح کی انہوں نے بزدلانہ حرکتیں کی ہمارے راستے کو روکنے کی کوش کی لوگ انہیں اٹھا کے پھینک دیا ان کے کنٹیرر مگر بدکسو تیسیہ بجلی ان کے ہاتھ میں اور پانی چھوڑ دیا گراؤن میں اور اس طرح انہوں نے ایک ناکام کوش کی لیکن متبادل جگہ جو قاسم باق کے ساتھ تھا اور اتنا بڑا جلسہ جو میں سمجھتا اور ملتان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور انشاءاللہ لاہور کا جلسہ جو تیرہ دسمبر کو ہونے جا رہا ہے وہ بھی لاہور کے تاریخ خاص سب سے بڑا جلسہ اور فقید المصال جلسہ ہو گئے انشاءاللہ مقدمات جو ہے وہ ہمارا واسطہ نہیں رہتے ان کو جتنی بھی گرفتاریاں کرنی ہیں وہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے کارکن ان کے گرفتارے سے انشاءاللہ کسی طرح بھی نہیں روح سکے گئے تو میں بھار بے بہتیاب موسیقی